نہ امید کبھی مت ہونا کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو عزت اللہ دیتا ہے لوگ نہیں جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی عزیتوں کو جاننے والا ہے تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں وضو سے شکل قرآن سے اکل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا اور جو میرے ذکر سے مو موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا جب رسک میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی اپنے دل کو مضبوط بناو اور اللہ پر یقین کرو وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیاء کم ہو جاتی ہے تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری بسطوں کا حساب کیا تم محیتِ عالم رنگو بھو تیری شان جلے جلال ہوں تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو جو آدمی زیادہ ہستا ہے اس کا روپ کم ہو جاتا ہے اگر سادہ یا پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو سترہ پیون لگی کمیز پہننے والے حضرت عمر فاروق بائیس لاکھ مربع میل کے حکمران نہ بنتے غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے پتہ امید سے نہیں بلکہ علم اور خدا پر یقین سے حاصل ہوتی ہے کیجئے ہر بات پر صبر و شکر کیونکہ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر حضرت علی سے کسی نے پوچھا میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا حضرت علی نے ارشاد فرمایا یہ نین کی وجہ نہیں ہے بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق ہاتھوں میں ہتھ کری اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت اللہ نے فرمایا ڈروں نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں